ہیلو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ سیونٹین کی شروعات میں ٹیانڈروم موجیہ کے ساتھ اس کی نیبر کا گھر دیکھنے کے لئے آتی ہے اس کی نیبر اپنا گھر بیچ رہی ہوتی ہے ٹیانڈروم تو دیکھتے ہی اس بات کے فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ والا گھر یہ ضرور خرید لے گی ٹیانڈروم آنر سے کہتی کہ مجھے آپ کا گھر بہت پسند آیا ہے اور میں واقعی میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں لیکن مجھے تھوڑے سی پیسے جمع کرنے کے لئے ایک مہینے کا وقت چاہیے آنر کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی میں ہی میرا گھر خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں ٹیانڈروم آنر کو ایک اندلانے کے لئے کچھ پیسے بھی اس کے کارنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے موجیہ کو ٹیانڈروم کو اتنا کانفیڈنٹ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہوتی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ٹیانڈروم جو سبزی لیتے ہوئے دکاندار سے اتنی بحث کرتی ہے وہ ایک گھر کا سودا کتنے اچھے سے کر لیتی ہے اور آج موجیہ کو ٹیانڈروم پر بہت ہی گرب ہو رہا ہوتا ہے اگلے دن ٹیانڈروم اپنے گھر پر ہوتی ہے تو وین بینگ اس کے لئے وارٹر ہیٹر لے کر آ جاتا ہے ٹیانڈروم اس سے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہو وین بینگ کہتا ہے کہ میں یہاں پر تمہارے ساتھ کچھ وقت بتانے کے لیے آیا ہوں نہ کہ ہی تمہیں تنگ کرنے کے لیے ٹیانڈروم کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے تم نے وہ وارٹر ہیٹر کتنے کا خریدا ہے میں تمہیں تمہارے پیسے واپس کروں گی وین بینگ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کل رات یہاں پر اپنے دیا تھا تو یہ اس کا توفہ ہے ٹیانڈروم کہتی ہے کہ اس پارٹر ہیٹر کی قیمت ایک دن کے رنڈ سے بہت زیادہ ہے وین بینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں ٹیانڈروم کہتی ہے تو پھر کیا تم مجھے ایک لاکھ بیس ازار یون ادھار دے سکتے ہو یہ سن کر وین بینگ تھوڑا سا حیران ہوتا ہے ٹیانڈروم کہتی ہے کہ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے اس لیے اب تم یہاں سے چلے جاؤ وین بینگ لیکن ٹیانڈروم کے کہنے پر بھی نہیں جا رہا ہوتا تو ٹیانڈروم کہتی ہے کہ اگر تمہیں نہیں جانا تو میں چلی جاتی ہوں تو وین بینگ کہتے ہیں کہ اچھا تم یہاں پر بیٹھو میں جا رہا ہوں لیکن جاتے ہوئے وین بینگ ٹیانڈروم کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ الجی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے آج مجھے کام پر جانے کے بعد لیگوں کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے کوٹ سے دوسری ہیرنگ کا نوٹیس آیا ہے لیکن اب تو تمہاری اور مسٹر مو کی لڑائی ختم ہو گئی ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کیس کا کیا کرنا ہوگا لیگوں کہتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو مجھے کہتی ہے کہ تم میرے کلائنٹ ہو تو میں تمہاری ہی بات سنوں گی لیگوں کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ کیس ڈسکس کرنے کے لیے ڈینر پر چل رہی ہو اور میں تمہارے پاس اپنا ڈرائیور بھیج دوں گا لیکن لیگوں ابھی بھی غصے میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے مسٹر فانگ لیگوں کو آ کر بتاتا ہے کہ ان کو امریکہ والا پروجیکٹ بھی مل گیا ہے اور اب اس پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں امریکہ جانا ہوگا لیگوں کہتا ہے کہ تم نے کب کی فلائٹ کروائی ہے تو مسٹر فانگ کہتے ہیں کہ آج رات کی یہ سن کر لیگوں ایک دمی اداس ہو جاتا ہے کام سے جانے کا وقت ہو گیا ہوتا ہے سب ہی ورکر چلے جاتے ہیں لیکن مجھو آج بھی بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی ہے اور یہ لیگوں کو میسج کر دیتی ہے کہ میں آج رات فری نہیں ہوں اس لیے میں تمہارے سے ڈینر کے لیے نہیں آ پاؤں گی اور ساتھ ہی لیگوں کا بھی میسج آ جاتا ہے کہ میں بزنس ٹریپ پر باہر جا رہا ہوں اس لیے ہم کچھ عرصے کے لیے نہیں مل پائیں گے آج برات کو مجھو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو ٹینرونگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا واقعے میں یہ لیگوں سنگل ہے تو مجھو کہتی ہے کہ ہاں میں نے خود چیک کیا تھا ٹینرونگ مجھو کو چھیڑتے ہو کہتی ہے کہ دیکھو تم بھی لیگوں کو پسند کرتی ہو مجھو کچھ بھی نہیں کہتی ہے تو ٹینرونگ کہتی ہے کہ تمہیں تو اس موقع کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہیے اور لیگوں سے شادی کر لینی چاہیے مجھو کہتی ہے کہ کیا وہ واقعی میں مجھ سے شادی کرے گا تو ٹین رنگ کہتی ہے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں تم جیسی لڑکی سے تو ضرور شادی کر لیتی اس بات پر مجھو ہسنے لگتی ہے مجھو کہنے لگتی ہے لیکن آج میں جب اپنی فوٹیز میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ آزادی چاہتے ہیں ٹین رنگ کہتی ہے کہ پھر تو وہ صرف تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے مجھو کہتی کہ ایسی بات نہیں ہے ٹین رنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم کیا کرنے والی ہو آگے مجھو کہتی ہے کہ اب میں بہت میند کروں گی تاکہ میں ایک اچھی وکیل بن سکوں ٹین رنگ کہنے لگتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میری بیس فرینڈ یہ ضرور کر لے گی ٹین رنگ نے بہت مہنگی گھڑی خریدی ہوتی ہے جسے اب یہ گھر کی ڈاؤن پیمنٹ دینے کے لیے بیچ رہی ہوتی ہے اور اسے کسٹمر کی ہی کال آئی ہوتی ہے مجھو ابھی یہ سن لیتی ہے ٹین رنگ کہتی ہے کہ مجھے ابھی بھی کافی پیسے چاہیے ٹین رنگ کہتی ہے کہ میں باہر سے کسی سے لون لے لوں گی مجھو کہتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے ٹین رنگ کہتی ہے کہ اتنے غیر قانونی کام تو ہر جگہ پر ہی چلتے ہیں لیکن مجھو اس کو کہتی ہے کہ اگر تم پکڑی گئی تو تم جیل بھی جا سکتی ہو ٹین رنگ کہتی ہے کہ اس میں کیا غلط ہے میں خود اپنے گھر خرید رہی ہوں اگر کوئی امیر آدمی میرا بھی پیچھا کر رہا ہوتا تو میری زندگی زیادہ آسان ہو جاتی لیکن میرے پاس ایسا کوئی بھی نہیں ہے مجھو کہتی ہے کہ تم گھر خریدنے کے بارے میں پاگل ہو گئی ہو مجھو کہتی ہے کہ اگر لیگونگ میرا پیچھا کر رہا ہے تو اس میں بھی بہت مشکلات ہیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی کئی دفعہ مجھے نہ چاہتے ہوئے کام کی وجہ سے لیگونگ سے ملنا پڑتا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اتنی محنت اس لئے کر رہی ہوں کہ اگر بوشیے میں ہمارا کوئی ریلیشنشپ ہو بھی تو میں بھی لیگونگ کا مقابلہ کر سکوں ٹین رونگ غصہ کرتے ہوئے کہہ دی کہ مجھے اور تم پہلے سے بدل گئی ہو اور اب میں یہاں پر کبھی بھی نہیں آؤں گی یہ کہہ کر ٹین رونگ یہاں سے چری جاتی ہے پھر لڑنے کے بعد یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں لڑائی تو ان کی ہو گئی ہوتی ہے لیکن ابھی بھی ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال کرتی ہوتی ہیں اگرے دن جب ٹین رونگ اپنی گھڑی بیچنے کے لیے آتی ہے تو موجیہ بھی یہاں پر آ جاتی ہے اور موجیہ ٹین رونگ کو پیسے دے کر کہتی ہے کہ میں اس گھڑی کو اس کی اصلی قیمت پر خرید رہی ہوں ٹین رونگ کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ اس لیے ایسا کر رہی ہو تاکہ میں تمہیں ساری زندگی یاد رکھوں موجیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں تمہیں مجھے گاز رکھنا بھی چاہیے کیونکہ میں نے تمہیں جنگ کرنے سے بچایا ہے اور پھر ٹین رونگ خود اپنے ہاتھ سے موجیہ کو یہ گھڑی پہناتی ہے اور ٹین رونگ پھر موجیہ کو اپنے گلے لگاتی ہے ٹین رونگ کہتی ہے کہ اب سے میں اور تم نیبرز بن جائیں گے جس پر یہ دونوں بہت ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں ساتھ ہی ٹین رونگ کو ایک میسیج ملتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وین بینگ نے ٹین رونگ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیئے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر ٹین رونگ اور موجیہ دونوں ہی بہت زیادہ حیران ہوتی ہیں اب وین بینگ نے دیڈ اس کے پاس آتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے چاہتا ہوں لیکن وین بینگ اپنے ڈیڈ کے ساتھ جانے سے منع کر رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ میں بھی تو آپ کے لیے اتنا کام کرتا ہوں تو کیا میں اپنے لیے پیسے استعمال نہیں کر سکتا ہوں ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہاں تم بالکل میرے پیسے استعمال کر سکتے ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تم نے ان پیسوں سے خریدا کیا ہے وین بینگ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں نے یہ پیسے ٹاکس مارکٹ میں لگائے تھے ڈیڈ کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ پیسے ٹین رونگ کو دیئے ہیں ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم تو ٹین رونگ سے وہ پیسے لینے واپس نہیں جاؤ گے تو مجھے ہی جانا ہوگا اس بات پہ وین بینگ گزا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ٹین رونگ سے کوئی بھی پیسے واپس نہیں لیں گے اور یہ کہہ کر یہ خود بھی باہر چلا جاتا ہے اور پھر تین رونگ خود ہی یہ پیسے وین بینگ کے ڈیڈ کو واپس کر دیتی ہے تین رونگ کہنے لگتی ہے کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے اور میں بھی اس کو پسند کرتی ہوں لیکن میں نے ان سبی سالوں میں یہ بات سیکھی ہے کہ شاید ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ مارے لیے بہتر نہیں ہوتی اس لیے میں بھی یہ بات جانتی ہوں کہ میں اور وین بینگ بھی ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہے تین رونگ جب گھر پر آ چاہتی ہے تو وین بینگ اسے ملنے کے لیے آتا ہے یہ دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے لیکن تین رونگ دروازہ نہیں کھولتی لیکن تین رونگ وین بینگ کے جانے کے بعد دکی میں حسوس کر رہی ہوتی ہے مجھے جب اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو تین رونگ اپنے نئے گھر میں ہوتی ہے مجھے آ کہتی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تین رونگ کہتی کہ میں نے کل سارے پیسے گھر کی مالکن کو دے دیئے تھے لیک اپ ہو گیا اور اب وین بینگ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں یہ بات کہتے ہوئے تین رونگ اموشنل ہو گئی ہوتی ہے مجھے آ کہتی کہ وین بینگ تم دونوں کے ریلیشنشپ کے بارے میں سیریسے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس کے ڈیٹ سے بات کرنی چاہیے لیکن تین رونگ روتے ہوئے کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ اس سب کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا یہ سب کہتے ہوئے تین رونگ کی آنکھوں سے آنکھ سوا جاتے ہیں لیگونگ اپنے ٹرپ سے واپس آ گیا ہوتا ہے اور اب لیگونگ کا پاؤں بھی پہلے سے ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر ابھی بھی اس کو احتیاط کرنے کا کہتا ہے اب لیگونگ موجیہ کو کال کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے پھر یہ ہمت کر کے موجیہ کو کال کری لیتا ہے لیکن موجیہ کا نمبر بن جا رہا ہوتا ہے لیگونگ خود موجیہ سے ملنے کے لیے اب اس کے آفیس آ جاتا ہے موجیہ آفیس سے باہر نکل رہی ہوتی ہے تو لیگونگ اس کو بہت آوازیں دیتا ہے لیکن موجیہ کو تو سنائی نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے پھر لیگونگ اپنی کار کا ہارن دیتا ہے تو موجیہ کو کہیں نظر آتا ہے کہ لیگونگ اسے بلا رہا ہے اور لیگونگ موجیہ سے کہتا ہے کہ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ لیگونگ رستے میں اسے پوچھتا ہے کہ تم میری کالز کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو موجیہ کہتی کہ تم نے مجھے کال بھی کی تھی یہ اپنا فون چیک کرتی ہے تو اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہوتی ہے موجیہ لیگونگ سے معافی مانگتی ہے لیکن لیگونگ کہتا ہے کہ مجھے تم پر غصہ ہے موجیہ کہتی کہ اس لیے کیونکہ میں آپ کو ملنے کے لیے نہیں آئی اب یہ لوگ اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر موجیہ نے میٹنگ کے لیے آنا ہوتا ہے لیگونگ جب گاڑی سے یہ کر کر آتا ہے تو موجیہ دیکھتی ہے کہ لیگونگ مشکل سے چل رہا ہے یہ پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے لیکن لیگونگ کہتا ہے کہ کچھ نہیں چھوٹی سے چھوٹ لگی تھی اب میں ٹھیک ہوں لیگونگ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اندر آ جاتا ہوں لیکن موجیہ کہتا ہے کہ میں جلدی سے اپنا کام ختم کر کے واپس آتی ہوں موجیہ یہاں پر لنچو کی جگہ پر آئی ہوتی ہے جس کلائنٹ سے ملنا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لنچو کی ٹیم تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے اب یہ لوگ موجیہ کو لنچو کی جگہ پر ڈرنک کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں موجیہ ایک گلاس تو پی لیتی ہے لیکن یہ زیادہ نہیں پی سکتی ہوتی یہاں پر فین بھی ہوتا ہے اور یہ بھی موجیہ کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ڈرنک نہ ہی کرنی پڑے اس کلائنٹ کو ڈرنک کرنے کے لیے دے رہی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اگر تم اپنے سینئرز کو عزت دینے کے لیے تین دباہ ڈرنک نہیں کرو گی تو میں پھر تم جسے چھوٹی سی اسسٹنٹ کے لیے کیسے ڈرنک کر سکتا ہوں لیگنگ باہر کھڑا ہو کر اس آدمی کی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور پھر لیگونگ اندر آ جاتا ہے یہ کلائنٹ لیگنگ کو جانتا ہوتا ہے وہ تو لیگوں کو یہاں پر دیکھ کر چونک ہی جاتا ہے اسی مومنٹ پر اپیسوڈ سیونڈین ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ اپیسوڈ کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے سٹے کونیکٹیڈ